آپ دیکھیں ان کی ویڈیو کو ایران غازہ کے لوگوں کا قاتل ہے ایران نے امریکہ سے سعودہ کیا ہے ایران نے غازہ کے لوگوں کو موت کے موں میں ڈالا ہے جی تو سمعت فرمائے آپ نے کہ کس طریقے سے ایران کو خطا کا اور غزہ کا قاتل بتایا جا رہا ہے دلیل چونکہ ان کے پاس کوئی تھی نہیں تو انہوں نے صوبی تفہلی کا ویڈیو لگا دیا آج غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے بچوں کو مارا جا رہا ہے ہسپیٹلوں کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے یتیم اور بیواؤں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں انسانیت کا خون ہو رہا ہے لیکن اسی میں بعض لوگ چاہتے ہوئے یا انجانے میں مسلمانوں کے زخموں پر نمک ڈال لیں آج جب اسرائیل کے خلاف امت مسلمہ کے اتحاد کی ضرورت کو ہر شخص محسوس کر رہا ہے کہ تمام مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے تمام اسلامی ممالک کو متحد اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے لیکن بعض لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہوئے یا انجانے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب بن رہے ہیں اور وہ آج بھی شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دے رہے ہیں ابھی ایک ویڈیو محمد رضا صاحب نے جو ظاہران دہلی سے تعلق رکھتے ہیں ایک نوجوان ہے شیعہ ہے نکل نہیں معلوم کس طریقے سے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ غزہ میں مسلمانوں کے خون کا ذمہ دار کون ہے کون ان کو قتل کر رہا ہے انہوں نے یہ الزام ایران کے اوپر لگایا کہ غزہ کا قاتل ایران کیا ان میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ غزہ میں کون خون بہا رہا ہے فلسطینیوں کا خون کون بہا رہا ہے انہیں اسرائیل جلاد اور خونخار نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ قتل کر رہا ہے وہ بمبارمنٹ کر رہا ہے وہ آسپٹلوں کے اوپر جو ہے بم ڈال رہا ہے وہ ایران کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے جبکہ پوری دنیا کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہر بچہ بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اسرائیل خونخار جلاد ہے جو غزہ کے مسلمانوں کو جو غزہ کے عیسائیوں کو بھی اتتا قتل کر رہا ہے بم برسا رہا ہے نہتے لوگوں کے اوپر بم برسا رہا ہے اپنے آخری بیان میں حضرت آیت اللہ الرزمہ محمد حاملہ صاحب نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور اسرائیل کی مخالفت کی ہے اسرائیل کو جلاد اور خونخار قرار دیا ہے چین نے بھی اسرائیل کی مذہبت کی ہے روس نے بھی اسرائیل کی مخالفت کی ہے اور امریکہ کو شرک جرم اسرائیل قرار دیا ہے کرش اماری حدتہ حمایت کر رہا ہے فلسطین کی دنیا کے کونے کونے پر فلسطین کی حمایت کی جا رہی ہے اور اسرائیل سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے آپ لندن کے مظاہرے کو دیکھیں کتنا عظیم شان مظاہرہ کو ہوا ہے آپ خود امریکہ میں ہونے والے مظاہرات کو دیکھیں کیا ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلسطین میں غزہ میں مسلمانوں کا انسانوں کا بچوں کا عورتوں کا خون بہانے والا اسرائیل ہے لیکن رضا گرافک شینل کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کیونکہ ظاہران ان میں سیاسی بصیرت تو پائی نہیں جاتی انہوں نے ایسے شخص کی ویڈیو ڈالی ہے مسترد کیا ہے دلیل بنایا ہے کہ جو پہلے سے ایران کے اور آیت اللہ خامنائی کے مخالف رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں اس طریقے سے جو مخالف ہیں لیکن انہوں نے دلیل بنائی ہے شیخ صبحی تفیلی کی جن کا نام بھی وہ تفیالی بتا رہے ہیں ان کو صحیح سے پڑھنا بھی نہیں آتا تو فیالی کی جگہ تو فیالی بتا رہے ہیں آپ دیکھیں ان کی ویڈیو کو ایران غازہ کے لوگوں کا قاتل ہے ایران نے امریکہ سے سعودہ کیا ہے ایران نے غازہ کے لوگوں کو موت کے موں میں ڈالا ہے ایران نے دھوکہ کیا ہے ایران کی سرکار نے فلسطینیوں کا قدل عام خود کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں لبنان کے ایک شیعہ پڑھے لیڈر جو کی حزب اللہ کے لبنان کے حزب اللہ کے پہلے سیکریٹری ہیں سینئر ہیں پاورفل ہیں انہوں نے پورا بیان ایران کے خلاف دیتے ہوئے کہا ہے انہوں نے کہا لبنانی حزب اللہ کے پہلے ماں سچیو جن کا نام صبحی التوفیالی ہے کہا کہ خامنائی یعنی ایران کے سپریم نیڈر کو دھمکایا ہے کہا ہے کہ خامنائی تم گھٹیا انسان ہو تم مسلمانوں کے قاتل ہو خامنائی آپ کربلا غازہ میں مسلمان بچوں اور شیشووں کے یعنی نوجات بچوں کے ہتھیار ہو آپ کربلا میں بھی قاتل تھے آپ یہاں بھی قاتل ہو آپ امریکہ کے نوکر ہیں آپ نے امریکہ کے ساتھ ساجہ داری کی اور محمد کی امت سے قتل ایام کیا جی تو سمیت فرمائے آپ نے کہ کس طریقے سے ایران کو خطا کا اور غزہ کا قاتل بتایا جا رہا ہے دلیل چونکہ ان کے پاس کوئی تھی نہیں تو انہوں نے صبحی تفیلی کا ویڈیو لگا دیا کہ جو پہلے سے ایران مخالف ہیں رہبر کے مخالف ہیں اگرچہ وہ حزب اللہ کے پہلے جنرل سیکریٹری تھے لیکن دو سال وہ جنرل سیکریٹری رہے ان کے بعد سید عباس موسوی کو حزب اللہ کا سیکریٹری برائے گیا یہاں پر یہ بات بھی مہم ہے کہ تفیلی صاحب دو سال تک حزب اللہ کے جنرل سیکریٹری رہے لیکن عباس موسوی دو سال سے کم کی مدت میں جنرل سیکریٹری رہے اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف اتنا کام کیا کہ اسرائیل نے ان کو شہید کرا دیا عباس موسوی صاحب کو سولہ فروری انیس سو بانوے میں ہی شہید کرا دیا اور تفیلی صاحب آج تک زندہ ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی سیکریٹری بھی نہیں ہے اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اب اسرائیل کی مخالفت میں نہیں ہیں بلکہ اسرائیل کے حامی ہیں جو الفاظ ان کی زبان پر آ رہے ہیں وہ سب اسرائیل کی حمایت میں ہیں تو انسان کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ پہلے کیا تھا بلکہ حقیقت کو جاننے کے لیے دیکھا جاتا کہ اب وہ کیا ہے اب وہ جب اسرائیل کی موافقت میں ہے تو آزاد ہیں اور اگر مخالفت میں ہوتے چاہے جنرل سیکریٹری ہوتے نہ ہوتے حضباللہ کے اگر وہ اسرائیل کی مخالفت میں کام کرتے تو کب کا اسرائیل ان کو قتل کرا دیتا لیکن وہ آج تک زندہ ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ تفیلی صاحب اسرائیل کے فیور میں ہیں اور انان کے مخالف ہیں تو وہ آزاد ہیں اب تک زندہ ہیں نصر اللہ صاحب جو آج حضباللہ کے جنرل سیکریٹری ہیں ان کی سیکورٹی کے انتظامات کتنے ہیں کہ وہ پبلک لیویل پہ نہیں آتے ان کی تقریر بھی ہوتی ہے تو ٹی وی پہ ہوتی ہے لیکن یہ تفیلی صاحب آزاد گھوم رہے ہیں اور اس کے بعد سے ہمیشہ سے ایران کے مخالف ہیں چونکہ ظاہراً ایران نے ان کی حمایت نہیں کی اسی وجہ سے انہوں نے چھوڑنا پڑا اور تفیلی صاحب نہ جانے کس طریقے سے رہبر ایران کو الٹی سیدھی باتیں کہتے رہتے ہیں جبکہ پوری دنیا میں سیاسی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو آیت اللہ خامنائی کا نام ہے دنیا ان کو مانتی ہے امریکہ اور اسرائیل اسے ڈرتا ہے نتنیاہو کے زبان پر جب نام آتا ہے رہبر کا تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اس کی زبان لقنت کرنے لگتی ہے تو جب دشمن اتنا ڈر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن کی مخالفت میں ہیں اسرائیل آیت اللہ خامنائی صاحب کو اور ایران کو اپنا دشمن مانتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ رضا صاحب یہ کہیں کہ غزہ کا قاتل ایران ہے ایران تو ہمیشہ سے فلسطینیوں کی حمایت کر رہا ہے رہبر موظم نے اب بھی چند تقریروں میں حمایت کی ہے اور طفیلی صاحب کا ایک اہم کام جو دشمن کی طرف سے دیا گیا ہے جس کو دشمن چاہتا ہے کہ امت اسلامیہ میں اختلاف ڈالا جائے وہ طفیلی صاحب کہتے ہوئے نظر آ رہے جبکہ ان ایام میں ایسی ایسی ویڈیو آ رہی ہے آپ حضرات نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں ایک عورت جب اس کا بچہ شہید ہوا تو وہ کہہ رہی ہے کہ تیرا خون امام حسن اور امام حسین سے زیادہ رنگین نہیں ہے یعنی ان کے خون کے مقابلے میں تیرا خون یعنی اس بچے کا خون مہم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ وہ دشمن اہل بیعت نہیں ہے وہ ناسوی نہیں ہے ابھی ابو عبیدہ کا ایک پیغامنا شروع ہوا ہے آپ اس میں دیکھئے وہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سالوات میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے ساتھ وہ آلہی بھی کہتے ہیں جو ان کے محب اہل بیعت ہونے کی دلیل ہے اگرچہ اہل سنت ہے ہم اس سے انکار نہیں کرتے لیکن اہل سنت بھی ہمارے بھائی ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان صبح کو اٹھے اور اپنے مسلمان بھائی کے سلسلے میں فکر مند نہ ہو تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پوری امت اسلامیہ کے حمایت کرنا ہے امت مسلمہ کا فکر مند ہونا ہے اور جی طریقے سے بہت سی حادیث ہیں پیغمبر اکرم اور آئیم اہل سنت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی مسلمان مدد کے لئے پکار رہا ہے تو اس کی مدد کرنا واجب ہے ضروری ہے لیکن رضا صاحب ظاہران اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور ان کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ ایران صرف دھمکی دے رہا ہے اسرائیل کے اوپر حملہ کیوں نہیں کرتا ایران ایران کے مزائل ایران کے ٹینک اور فلاں اور فلاں یہ کس لئے ہے ظاہراً ان کے دل کی بات یہ ہے کہ اب تک ایران کو حملہ کر دینا چاہیے تھا جبکہ حملے کے لئے اور جنگ کے لئے پورا پلان بنایا جاتا ہے اچانک جنگ میں وارد نہیں ہوا جاتا یہ ایران کے عالی حکام ہیں جو یہ تیع کر رہے ہیں کہ کب حملے کے تیاری پوری ہوگی اور کب حملہ کرنا ہے یہ رضا صاحب جیسے افراد کو نہیں معلوم ہو سکتا خاص طور پر جنگ کے اسٹریجیک ہوتی ہے اس کے معاملات کو پورا تیہ کیا جاتا ہے ظاہراً رضا صاحب دیر سے زیادہ چمچے کرم ہونے والی مثال بن رہے ہیں کہ جو ایران کے دشمن ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایران حماس کی حمایت کر رہا ہے فلسینیوں کی حمایت کر رہا ہے مدد کر رہا ہے لیکن رضا صاحب الٹا الزام ایران کے اوپر لگا رہے ہیں اسرائیل تو اب بھی کہہ رہا ہے کہ حماس کے ساتھ ایران کھڑا ہوا ہے اور ابھی چند روز پہلے نتنیاہو کا بیان تھا اگر ایران حماس کی حمایت نہ کرے تو حماس کا وجود ہی نہیں رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران مدد کر رہا ہے لیکن یہ اور بات ہے کہ رضا صاحب جیسے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے با ابھی چند دل پہلے بی بی سی نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے جس نے اس نے پوری تفصیل سے کہا ہے کہ ایران نے کس طریقے سے حماس کی مدد کی ہے کتنا پیسہ دیا ہے کتنی ٹکنالوجی دی ہے جو آج حماس میزائل بنا رہا ہے جو اسلاح بنا رہا ہے اس کی ٹکنالوجی کہاں سے آئی یہ رضا صاحب جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے ایران اپنے میزائل اور ٹینک غزہ میں نہیں بھیج سکتا چونکہ غزہ کی ناکہ بندی ہے ہر طرف اسرائیل کھڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی ایران نے فلسطینی مجاہدین کی اتنی مدد کی کہ جہاں پر وہ غلیل کا استعمال کرتے تھے جہاں پر وہ پتھر مارتے تھے اسرائیلی فوجوں کو آج ان کے پاس میزائل ہیں اور انہوں نے توفان الاخصہ کے عنوان سے جو حملہ کیا ہے اس سے دنیا کو حیران کر دیا اسرائیل نابود ہونے ہی جا رہا تھا کہ امریکہ اور دیگر بڑے بڑے ممالک فرانس برطانیہ جرمنی اور دیگر ممالک اس کا ساتھ دے رہے ہیں اسی طریقے سے ریڈیو فردہ کہ جو اسرائیل کی ریڈیو ہے اس نے بھی اپنے سائیڈ پہ لکھا ہے کہ ایران تین دہائیوں سے ہماس کی حمایت کر رہا ہے ایران نے ہماس کو میزائل دیئے ٹیکنولوجی دی یہ کون کہہ رہا ہے ریڈیو فردہ اسرائیل کی ریڈیو ہے اسی طریقے سے ایران انٹرنیشنل جو ایران مخالف ٹی وی ہے اور ہمیشہ ایران کے خلاف بولتا رہتا ہے اس نے بھی دو دن پہلے اسرائیلی وزیر آزم نتن یاہو کا یہ بیان چھاپا ہے کہ ایران کی حمایت کے وغیر ہماس کا وجود ہی نہیں ہے ابھی دو دن پہلے کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن سمجھ رہا ہے کہ ایران فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے ہماس کی مدد کر رہا ہے لیکن رضا صاحب کو دکھائی نہیں دے رہا ہے بلکہ الٹا الزام ایران کے اوپر ڈالا ہے انہیں اپنی اقل سے کام لینا چاہیے تھا کہ صرف ایک آدمی کے کہنے سے یا چند آدمیوں کے کہنے سے حقیقت نہیں بدل سکتی اور خاص طور پر وہ بھی کہ جو ایران کے مخالف ہیں جو پہلے سے ایران کے مخالف ہیں وہ تو الٹا سیدھا کہیں گے ہی ان کی بات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا اگر دلیل بنانا ہے تو ہماس اور فلسطینیوں کے خول کو دلیل بنایا جائے کہ ہماس اور فلسطین کیا کہہ رہی ہے کیا ہماس اس چیز کا قائل ہے کہ ایران نے دھوکہ دیا ہے کیا فلسطین کے عوام اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ایران نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور رضا صاحب نے ایک بات اور کہی کہ پوری دنیا میں ایران کے خلاف غصہ پھایا جا اور وہ حوالے دیتے ہیں اپنے چینل کے کمنٹ کا ہم نے جب دیکھا پرچہ زیادہ کمنٹ نہیں دیکھے ہم نے لیکن اوپر اوپر جو کمنٹ ہے اس میں کوئی بھی ایران کے خلاف نہیں بولا ہے سب فلسطین کی حمایت میں بولے ہیں لیکن کسی نے بھی رضا صاحب کے اس نظریہ کی تائید نہیں کیے کہاں آپ نے صحیح کہا آپ خود دیکھ سکتے ہیں ان کے کمنٹ کو لہٰذا ہماری رضا صاحب سے گزاری شئی ہے کہ وہ حق بیانی سے کام لیں سستی شورت کے پیچھے نہ جائیں ورنہ ان کی دنیا و آخرت خراب ہو جائے گی کبھی بھی ایک طرف کی ملک کے دونوں طرف کی سائیڈوں کو دیکھے دونوں طرف کے اخباروں کو دیکھے ایران کے اخبار کو بھی ایران کے دشمنوں کے اخبار کو بھی اسرائیل کے اخبار کو بھی فلسطین کے اخبار کو بھی ایران مخالف اخبار کو بھی اور ایران موافق اخبار کو بھی اور تب جا کے حقیقت کا اندھادہ لگائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک طرف کی بات سنیں اور دوسری طرف سے آنکھ بند کر لیں تو آپ کو حقیقت معلوم نہیں ہوگی ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعاگوں ہیں کہ اس وقت امتِ اسلامیہ میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عنایت فرما پروردگار واسطہ محمد و علیہ محمد کا کہ امتِ اسلامیہ کو اس نازق موقع کے اوپر اتحاد و اتفاق کی توفیق عنایت فرما اور ہمیں مظلوم فلسطیدیوں کی حمایت کی توفیق عنایت فرما اور ظالم سے نفرت اور اظہار نفرت کا سلیقہ ہمیں عنایت فرما پروردگار واسطہ محمد و علیہ محمد کا اب فلسطینیوں پر ظلم دیکھا نہیں جا رہا ہے وہاں کے بچوں اور عورتوں کی آہیں کانوں سے ٹکرا رہی ہیں جو برداشت سے باہر ہے پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تحجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی